اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ وینڈوز ڈیفینڈر کسے کہتے ہیں وینڈوز ڈیفینڈر دراصل ہمارے پاس ایک انٹی مالویر سافٹر ہے جو کہ وینڈوز کا ہی حصہ ہوتا ہے جس وقت ہم کمپیٹر میں وینڈوز کو انسٹال کرتے ہیں تو یہ جو وینڈوز ڈیفینڈر ہے یہ آٹومیٹکلی اس وینڈوز کے ساتھ ہی انسٹال ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے مالویر یعنی کہ ایسے سافٹر یا ایسے پروگرامز جو کہ کمپیٹر کے لیے نقصان دے ہیں ان کے خلاف کام کرنا اسی لیے اسے انٹی مالویر کہا جاتا ہے اور اسے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کمپیٹر میں کنٹرول پینل کے اوپر کلک کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ وینڈوز ڈیفینڈر کی سیٹنگز جو ہیں چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھئے گا کہ سٹارٹ مینیو میں ہی یہاں پہ کنٹرول پینل کا اوپشن موجود ہے یہاں پہ میں کلک کروں گا تو آپ کے سامنے کنٹرول پینل اوپن ہو جائے گا اب ہم نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے وینڈوز ڈیفینڈر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وینڈوز ڈیفینڈر لکھا ہوا ہے جیسے یہاں پہ میں کلک کروں گا تو ونڈوز ڈیفینڈر کی جو ونڈو ہے یہ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ ایک قسم کا انٹی وائرس سافٹ ایر ہی ہے اور اسے ہمیں علیدہ سے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ آپشنز ہیں سب سے پہلا آپشنز کے اندر ہوم کا ہے جس کے اندر یہ آپ کو آپ کے کمپیوٹر کا سٹیٹس بتا رہا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کو کسی چیز سے کوئی خطرہ کسی سافٹ ایر سے یا کسی وائرس سے خطرہ تو نہیں ہے اب جیسے کہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ بلکل ٹھیک چل رہا ہے تو ہمارے کمپیوٹر میں کوئی ہارمفل سافٹ ایر موجود نہیں ہے تو ہمارا کمپیوٹر ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں کہیں پہ کوئی وائرس موجود ہے تو یہاں پہ سکین کا option ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو سکیننگ کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ہسٹری کا option ہے جو کہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اب تک آپ نے کمپیوٹر کو کتنی دفعہ سکین کیا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ tools کا option ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ different options ہیں جو کہ Microsoft Defender آپ کو دیتا ہے اب جیسے ہی میں یہاں پہ options پہ کلک کروں گا تو اس کی settings آ جائیں گے کہ آپ کس وقت کب جو ہے وہ سکین کرنا چاہتے ہیں پروٹیکشن جو ہے وہ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کن فائلز اور فولڈر جو ہیں وہ زیادہ سینسیٹیو ہیں ان کو آپ یہاں پہ جو ہے وہ سکین دو نوٹ سکین کے آپشن میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی بھی فولڈر کو سکین کرتے ہیں تو اس میں ہماری امپورٹنٹ فائل بھی ڈلیٹ ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ یہاں پہ اگر کوئی چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی فولڈر سکین نہ ہو تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر ڈیفرنٹ آپشن ہیں اسے کہتے ہیں ونڈوز ڈیفنڈر تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ونڈوز ڈیفنڈر کسی کہا جاتا ہے